بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کے ساتھ بہت مزیدار بیسن والا نان یا پھر پکوڑے والے نان کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اس کے بہت ہی سپیشل مسالیں ہیں سارے چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بس آپ نے اس ویڈیو کو اند تک دیکھنا ہے کوئی بھی چیز آپ نے سکیپ نہیں کرنی تاکہ مکمل ریسپی آپ تک پہنچ سکے تو چلیے پھر اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک کپ کے قریب بیسن لے لیا تھا بیسن کو میں نے چھان لیا تھا اب اس کے اندر آپ نے ون میڈیم سائز کا ٹیٹو لینا ہے اور اس کے آپ نے باریک باریک سلائسز کر کے وہ شامل کر دینا ہے اس کے اندر اب اس کے اندر آپ نے دو عدد سبز میرچوں کو چاپ کر کے وہ شامل کر دینا ہے اور ہاف کٹی آپ نے دنیے کی چاپ کر کے وہ بھی اس کے اندر شامل کر دینا ہے پھٹیٹو کے سلائسز آپ نے بہت زیادہ موٹے نہیں رکھنے بلکہ باریک ہی رکھنے ہیں تاکہ یہ ایزی لی سوفٹ ہو جائے اب اس کے اندر آپ نے میڈیم سائز کی پیاز کو باریک باریک کٹ کر کے وہ شامل کر دینا ہے بہت ہی سپیشلیس کے مسائلیں ہیں بہت ہی خاص ہے بہت ہی مزیدار بنتا ہے یہ اب اس کے اندر آپ نے ہاف ٹی سپون کٹی وی لال میچے ایڈ کرنی ہے کوارٹر ٹی سپون اس میں ہلتی جائے گی ہاف ٹی سپون آپ نے اس کے اندر لال میچ کا پاورڈر ایڈ کر دینا ہے ون ٹی سپون اس کے اندر آپ نے نمک شامل کر دینا ہے ون ٹی سپون آپ نے اس کے اندر سابود دنیا ایڈ کر دینا ہے ون ٹی سپون اس میں سابود زیرا جائے گا ون ٹی سپون ہی میں نے اس کے اندر اناردانہ شامل کر دیا اناردانہ کو میں نے اچھی طرح سے پانی کے ساتھ واش کیا تھا ہافٹی اسپون اس کے اندر اجوائن جائے گی اب ان ساری چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اجوائن کا فلیور اس کے اندر بہت ہی مزے کا لگتا ہے آپ اجوائن ضرور ایٹ کیجئے گا اب اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا پانی شامل کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے پانی آپ نے اس کے اندر زیادہ نہیں ڈالنا بلکہ اس کی کنسسٹینسی آپ نے تھوڑی سی تھیکی رکھنی ہے اس کو آپ نے بہت زیادہ رنی نہیں رکھنا بہت ہی مزے دار بنتا ہے بہت ہی سپیشل کی سمجھی ریسپی ہے جب بھی آپ کو بے وقت کی بھوک لگے یا پھر موسم جو ہے وہ بہت ہی مزے کا ہو تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اب یہاں پر میں نان کو تھوڑا سا پانی لگا رہی ہوں بس آپ نے ہلکہ ہلکہ سا اس کو پانی لگا لینا ہے پانی لگانے کی مین مجھا کیا ہے اس سے ہمارا نان جو ہے وہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے گا اور مسالہ جائے گا وہ اس کے اوپر اچھی طرح سے چپک جائے گا پلیٹ کے اندر آپ نے نان کو رکھنا ہے اور اس کے اوپر ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے مسالے کو کوٹ کر دینا ہے کوئی بھی جگہ آپ نے نان کی خالی نہیں رہنے دینی اچھے سے اس کے اوپر آپ نے مسالے کی کوٹنگ کرنی ہے سو گائز یہاں پر ہمارا مسالے کے ساتھ نان جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے مسالہ لگانے میں آپ نے بلکل بھی کنجوسی نہیں کرنی اچھے سے اس کے اوپر کناروں کے اوپر مسالہ جو ہے وہ آپ نے لگا دینا ہے اب ہم نے اگلا کام کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے یہاں پر میں نے دوے کے اوپر ہاف کپ آئل پہلے سے ہی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا چولے کی فلیم میڈیم بھرتی جیسے ہی آئل الکا سا گرم ہو جائے تو اس کے اوپر آپ نے نان کی جو مسالے والی سائیڈ ہے وہ نیچے رکھنی ہے اس کو آپ نے تقریباً دو منٹ کے لیے ایک سائیڈ سے فرائی کرنا ہے جیسے ہی پیارا سا گولڈن کلر آ جائے گا تو آپ نے اس کی سائیڈ جو ہے وہ ٹرن کر دینی ہے اور دوسری سائیڈ سے بھی آپ نے اس کو کوک کر لینا ہے یہاں پر دیکھی ماشاء اللہ سے ہمارا کتنا خوبصورت کلر کے ساتھ نان جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے اس کو آپ چاہیں تو کڑا ہی کے اندر دیف فرائی بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کو میں شیلو فرائی کر رہی ہوں کیونکہ ہمیں ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا ہے یہاں پر ہمارا نان جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس کو آپ نے گرمہ گرم سرف کرنا ہے اس کو آپ کسی بھی سوس اور چٹنی کے ساتھ سرف کیجئے گا بچے اور بڑے اس کو بہت ہی جوائے کریں گے ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور کمنٹس میں اپنی رائکہ ہزار بھی ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے کمنٹس پڑھ کے مجھے بہت ہی خوشی ہوتی ہے سو گائز اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ایک اور نئی مزیدار ریسپی تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ